پی جی ایسے ایف کے ایسے میمبرز جو رضا کرانا طور پر اپنی میمبرشپ ٹرمنیٹ کرانا چاہتے ہیں کینسل کرانا چاہتے ہیں تو یہ فارم سبمیٹ کریں گے سب سے پہلے ریلیشنشپ نمبر لکھنا ہے فاسٹ کالم میں فاسٹ کالم میں ریلیشنشپ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے ڈیٹ اور سن نیکسٹ میں آجنا ہے فول نیم اپنا سین ایسی والا لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے فادر نیم لکھنا ہے اپنے والد کا نام لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈیزک نیشن ہے آپ کا اہدہ کیا ہے نیکسٹ آجانا ہے آفیس ڈیپارٹمنٹ نیم لکھنا ہے کمپلیٹ جو آپ کا ونگ ہو اس کے علاوہ جی پوسٹل ایڈریس لکھنا ہے پوسٹل ایڈریس اور میلنگ ایڈریس ایک ہی ہوتا ہے اس کا آپ کے شناختی کارڈ کے ایڈریس سے کوئی تعلق نہیں پوسٹل ایڈریس یا میلنگ ایڈریس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خاص تک کوئی مجبوری پر جاتی ہے یا کسی چیز کی کنفارمیشن آپ کو بھیجنا ہو تو فاؤنڈیشن آپ کو بھیجے اور آپ کو فیل فور مل جائے تو وہی میلنگ ایڈریس ہوتا ہے جہاں پر آپ جوب کر رہے ہوں ٹیمپریری آپ کا ایڈریس ہو چاہ وہ شناختی کارڈ پر نہ ہو یا گورنمنٹ ریزیڈنسی میں رہ رہے ہوں تب بھی یہ ایڈریس آپ لکھیں گے ایڈریس جو آپ کے پاس ایکٹیو ہو وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے فاؤن نمبر لکھنا ہے جو آپ کے پاس آن ہو ہو سکتا ہے وہ فاؤن نمبر آپ نے لکھا ہو پہلے یعنی میمبرشپ کے وقت جب آپ کا نیٹورک تبدیل ہو چکا ہو یا پھر کسی وجہ سے آپ کی وہ سم یعنی گم ہو گئی ہو آپ نے ریپلیس نہ کرا سکے ہو تو آپ نے اب اپنا نیو نمبر درج کرنا ہے نیکسٹ آ جانا ہے جی نیشنل ایڈی کارڈ نمبر آپ نے لکھنا ہے نیشنل ایڈی کارڈ جو آپ کا نیو ہے اور اگر آپ کے پاس پورانے کا کئی ریکارڈ ہے تب بھی آپ وہ درج کر دیں اتر وائز نیو ہی کافی ہے پرسنال نمبر ہے جو ہے آپ پفراک سے جاری کردہ آپ کی جو کمپیوٹرائز سلپ ہے وہاں سے آپ دیکھیں آپ کو پی پیو نمبر مل جائے گا وہ اپنے لکھ دینا ہے یا پھر آپ کی ابھی تک آن لائن سلپ نہیں آ رہی تو آپ اپنے یعنی کہ ایڈمنیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ سے لے کر یا سلپ لے کر وہاں سے دیکھ کر لکھ لیں نیشٹ ہے جی پی پیو نمبر اگر آپ ریٹیرڈ ہو گئے ہیں تو آپ ریٹیرڈ پرسن کو پی پیو نمبر جو آلات ہوتا ہے وہ لکھا جائے گا یہاں پر اور اگر لواحقین ہوں تو وہ جو اپنے رولز کے مطابق سپورٹنگ ڈاکومنٹ بھی لگائیں گے اور اگر انہوں نے پہلے سے اپنا ڈیٹا اپ ڈیٹ کریکشن فارم کا جمع کرا رکھا ہے تو تب یہ پی پیو نمبر فل اپ کر دیں گے یاد رہے کہ یہ تمام چیزیں لازمی ہیں جن کے بعد آپ کا جو یہ اپ ڈیٹ کا جو کینسلیشن کا فارم ہے وہ سبمٹ ہونے کے بعد اپرووڈ ہوگا اسے پھر بھی ریویو کیا جائے گا یہ بیان حلفی ہے جو عبارت آپ نے اپنے سٹمپ پیپر پر درج کرنی ہے کہ پرمننٹلی طور پر ہماری جو میمبرشپ ہے اس کو کینسل کر دی جائے اور میمبرشپ کینسل ہونے کے بعد یہ رولز انیس سو دوہزار چار کے تحت پی جی ایس ای ایف آپ کی مکمل طور پر میمبرشپ کو ریموو کر دے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے آ جانا ہے نیچے آپ نے تھم ایمپریشن دینا ہے سگنیچر کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں جی نوٹ یہ پلیز مارک ای ٹک یس آر نو اسائنڈ دا فالوینگ نمبر ایک اپلیکیشن روٹیڈ تھو دا ڈیڈیو آفیس ڈیپارٹمنٹ ڈ کنسورنڈ کنسورنڈ یس آر نو یعنی کہ آپ نے لازمی طور پر اپنے ڈیڈیو آفیس سے اپلیکیشن فارورڈ کرانی ہے موف کرانی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے جی نون گزٹیڈ میمبرز اونلی یہ نون گزٹیڈ کے لیے ہے اس کے بعد ہے جی ٹو نوبر پہ ان کی ہدایت ہیں جی لیگل اٹسٹڈ کاپی آف سی این ای سی آپ کا اتھنٹک لیگل سی این ای سی کاپی ہونے چاہیے جو کہ واضح اور سواپ پڑھی جا سکے اس کے بعد ایک سپیر بھی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ہے جی لیگل اٹسٹڈ کاپی آف لیٹسٹ شیلری سلپ پیڈ ای مینویل آپ کے پاس کوئی مینویل بل ہے یا پفرہ کی جاری شدہ ہے تو بہتر رہے گی وہ اپنے اٹسٹڈ کاپی بھی ساتھ لگانی ہے نیکسٹ ہے جی میمبر سیگنیچر اینڈ اپلیکیشن ڈیولی میچ آپ کا شنختی کار سے میچ دا سائن ہونا چاہیے جو کہ آپ کرنے کے بعد جو اینا سبمیٹ کریں گے تھم ایمپریشن بھی آپ کو ساتھ دینا ہوگا اور وہ بھی اٹسٹڈ ہونا چاہیے ڈیڈیو وہاں پر سائن کرے گا ساتھ اسے اٹسٹ کرے گا کہ یہ ویلیڈ ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میمبر دستخط نہیں کر سکتے اس کے علاوہ given ایفی ڈیویٹ undertaking the سٹیم پیپر only original attached yes or no میمبر شیپ فارم کینسلیشن کے لیے آپ نے ایفی ڈیویٹ بھی ساتھ لگانا ہے ایفی ڈیویٹ لگانے کے بعد آپ دستی یا بازری ڈاک پوسٹ کوریر بھیج سکتے ہیں چودہ اے اپر مال روڈ لہور تھنکس فر وچنگ سبسکرائب میچینل